موسیقی اسلام علیکم ویڈیا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں عبدالسطار پاکستان کے صوبہ سندھ میں کراچی پولیس نے نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی بہریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی انچارج سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف کرمنل مقدمہ درج کیا گیا ہے گھڑاب تھانے میں دائر مقدمے میں ان پر ایک شخص کو یرغمال بنانے ہنگامہ آرائی اور تشدد کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں دوسری طرف حکومت اس سندھ کے حکمات پر تحصیل دار عبدالعک چاول پٹواری انور حسین پٹواری ابو بلاہوت اور ایس اچو گھڑاب شہور احمد منگش کو موطل کر دیا گیا ہے جس کے نوٹیفکیشن جاری ہو چکے ہیں بہریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی انچارج پر مقدمے سے متعلق بہریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کا موقع جاننے کے لیے فون پر رابطے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا کی ویب سائل ٹویٹر پر بہریہ ٹاؤن اور اس کے مالک ملک ریاض سے بھی سوال کیا گیا ہے لیکن ان کا کوئی موقع سامنے نہیں آیا ہے گزشتہ چند روز سے پاکستانی سوشل میڈیا پر متعدد ایسی ویڈیوز اور تصاویر گردش کر رہی ہیں جن میں مبینہ طور پر بہریہ ٹاؤن کے اہلکار بڑی گاریوں اور بلڈوزر کے ہمراہے کے علاقے میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے خلاف کئی لوگ سرابہ اتجاج ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر یہ دعوے کیا جا رہے ہیں کہ آوسنگ سکیم کے اہلکار اپنی سوسائیٹی کے پھیلاؤ اور راستہ بنانے کے لیے وہ زمین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں چند پرانے گوٹ آباد ہیں مزید خبروں اور ان کی اپ ڈیٹس کے لیے میڈیا نیو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پیس کیجئے